بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بیان چل رہا ہے کچھ صفات آج پڑھیں گے ولا مصور اللہ تبارک و تعالیٰ مصور نہیں مصور تو ہے وہ مصور نہیں مصور کا مطلب صورت دیتا تو ہے وہ لیکن اسے کسی نے صورت اللہ کی صورت یعنی کہ اللہ مصور اس کی صورت نہیں بنی ہوئی یعنی کہ زی صورت و شکل جیسے کہ انسانوں کی اور رہوانوں کی شکلیں ہوتی ہیں اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نہیں ہے اللہ پھر کیا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے اگرچہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے متشابہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں علوم قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن پاک کی آیتیں تقریباً تین طرح کی ہیں یا تو وہ محکمات ہیں یا متشابہات ہیں یا مقتعات ہیں مقتعات وہ آیتیں جن کا معنی کوئی بشر کر ہی نہیں سکتا اور متشابہات وہ آیتیں جن کا معنی بشر کر تو سکتا ہے لیکن معنی میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ شارع کی مراد نہیں ہے اور جو اللہ کی مراد ہے وہ معنی میں ظاہر ید اللہ ہی اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ترجمہ تو ہو گیا اس کا لیکن اس کا مراد کیا ہے یہ اللہ رب یہاں قرآن میں آیا وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهِ بَرْرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کہ متشابہ آیات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخین پر علم جانتے ہیں جو اپنے علم میں پختہ ہیں سمجھ آئی اب اللہ نور السماوات کی متشابہات میں سے ہے وہ کیسے کہ اللہ کا نور بے مثل ہے اور بے مثل کی مثال تو پھر اللہ نے کیوں کہا اس کا نور چراغ کا مشکات مشکات کی طرح جس کے اندر چراغ وہ جس وہ پرانے اگر کسی نے گھر اندرون شہر میں دیکھے ہونا تو دیواروں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے محراب ٹائپ بنے ہوتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھتے تھے اسے مشکات کہتے اس مشکات کی طرح ہے جس کے اندر وہ چراغ ہوں حالانکہ بے مثل کی مثال اور وہ بھی ذرہ سے چراغ سے وہ صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح چراغ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہوتی کوئی جہت نہیں ہوتی کوئی طرف نہیں ہوتی آگے پیچھے دائیں پھائیں اس کے لیے سب برابر ہوتا ہے جس طرح وہ ادھر روشنی ہے تو اسی اللہ تعالیٰ کا جنور قرآن پاک میں مزید اس کے وضاحت آئی فَآَيْنَ مَا تُوَلُّو فَتَمَّ مَا بَجْهُ اللَّهِ کہ جہاں تم رکھ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بچپن کا ایک باتیا ہے زمانہ طالب علم میں بھی تھے تو شہر میں ایک فتنہ پیدا ہوا فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کے آج تک کبھی فتنیں ختم نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تمہارے قتل کے بعد میری امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی اور فتنوں کا دروازہ کھولے گا اور آج تک وہ دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے فتنہ آیا ایک آدمی نے مسلمانوں کا لبادہ اورا وہ یہودی تھا اور اس نے آ کر بڑی جامعہ مسجد میں کہا مجھے میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں لیکن میرے کچھ سوال ہیں جن کا اسلام مجھے جواب نہیں دے رہا جن کا اسلام مجھے مجھے ان کے جواب چاہیے نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو میں یہودی ہو جاؤں اس نے سوال رکھا اپنا لوگوں نے کہا جی رکھیں سوال اس نے پہلا سوال یہ رکھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اللہ سے پہلے کیا تھا اب سارے حضرات وہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں جواب تلاش کر رہے ہیں جواب نہیں مل رہا کسی کو جامعہ مسجد سے بات چلی محلے میں پھیلی محلے سے کئی شہروں میں بات پھیلی بڑے بڑے علماء جبوں والے کبوں والے دستاروں والے جناب سر واند کے بیٹھے ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں برک گردانی کر رہے ہیں کہ کہاں اس کا جواب ملے گا کر چلتے چلتے بعد بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی آدمی وہاں تک پہنچ گیا اس نے کہا بادشاہ اسلامی سلطنت ہے اسلامی بادشاہ ہو امیر ہو میرا اسلام پہ سوال ہے مجھے اس کا جواب چاہیے میرے تین سوال ہیں پہلے سوال کا جواب دو میں دوسرا سوال کروں بادشاہ نے اسے سوال پوچھا تو بادشاہ نے کہا واقعی اسلام پہ یہ کرز ہے جب تک تمہیں جواب نہیں مل جاتا تم ہمارے مہمان ہو اور بادشاہ نے علماء ڈھونڈنے شروع کر دیئے ملک پھرنا شروع کر دیئے بڑے بڑے نامبار علماء بلائے جا رہے لیکن کوئی حل اب فتنہ پھلانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس اس کا جواب تو ہوگا نہیں تو سب کو میں کہوں گا پھر یہودی ہو جو اور اسے کہتے ہیں مشنری یہ مشنری ہوتی ہے یہ بڑا ایک خطرناک مرحلہ ہوتا ہے خیر کسی نے بتایا کہ کوفے میں ایک طالب علم پڑھتا ہے سنا ہے اس کے علم کی شہرت بڑی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء جبہوں والے کچھ نہ کر سکے وہاں ایک طالب علم کی کیا حیثیت ہے تو مشورہ دینے والے نے کہا حضور چلے حیثیت کوئی نہیں ابھی کونسا ہمیں علماء اور مل گئے ہیں چلیں وقت تو گزرے گا وقت تو گزرے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو وقت تو گزرے کہیں وہ یہ نہ کہیں آپ کے پاس تو بندے ہی نہیں جب تک بڑوں کو تلاش کرو تب تک وقت گزارو اب تقریبا جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے نا نومان بن ثابت آپ کا نام ہے چند سال بلوغت کے قریب چودہ پترہ سال لگالو طالب علم کی جو عمر ہوتی ہے جب آئے اور سامعین لوگ کھڑے ہیں بادشاہ کے ساتھ ایک کرسی لگی ہے جہاں پہ وہ سائل بیٹھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ مجمع میں کھڑے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا بادشاہ سوال ہوں گے بعد میں پہلے منصب کا لحاظ رکھو کہا جی وہ کیسے کہا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ مانگنے والا ہے اور میں جو آیا ہوں دینے والا ہوں مانگنے والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور دینے والوں کو بٹھایا جاتا ہے جب یہ بات سنینا تو لوگ لوگاں نے کہا گالو ہی نا لوگ بڑے حران ہوئے ہیں بادشاہ بھی خوش ہوا بھی شاید کوئی بات بان جائے بیٹھ گئی منصب کا لحاظ رکھو اسے سامنے کھڑا کیا امام صاحب نے کہا آپ سوال کرو پہلا سوال میرا یہ ہے اللہ سے پہلے کیا تھا تو آپ نے کہا گنتی سناو اس نے کہا واحد اسنان سلاسہ آربہ اس نے ایک دو تین چار گنتی آپ نے کہا غلط ہے پھر سناو اس نے پھر ایک دو تین چار آپ نے کہا غلط ہے پھر سناو جب اس نے چند دفعہ سنائی اور تھک گیا وہ کہتا جی آپ بتائیں گنتی پھر صحیح کیا ہوتی ہے تو امام صاحب نے فرمایا صحیح گنتی وہ ہے جو ایک سے پہلے شروع ہو اس نے کہا بھی ایک سے پہلے بھی کبھی کچھ ہوا ہے تو کہا اللہ کوئی ایک مانتے ہو کی نہیں اس نے کہا جی مانتا ہوں تو کہا اس سے پہلے پھر کوئی کچھ کیوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کہا دوسرا سوال کرو اس نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جہاں مو کرو وہاں اللہ ہے تو اللہ کا مو کدھر ہے اللہ کا مو کدھر ہے تو امام صاحب نے ایک دیہ جلایا مغوایا کہا بتاؤ اس دیہ کا رخ کس طرف ہے تو اس یہودی صفت نے کہا اس نے کہا بھی آپ کو نہیں پتا یہ نور ہے اور نور ہر طرف ہوتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کو نور مانتے ہو اس نے کہا بلکل نور مانتا ہوں ہاں پھر وہ بھی ہر طرف تیسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایکزیکٹ اس ٹائم پہ اللہ کیا کر رہا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا اللہ اس ٹائم ایک چھوٹے سے بچے سے یہودی کی انسلٹ کروا رہا تو کبھی کبھی نا جو چیزیں جو سوال کتاب بھی نہیں ہوتے ان کے جواب بھی کتاب بھی نہیں ہوتے تو سوال اگر تو کہتا ہے نا اس طرح کا موہ اس طرح کا تماشا تو جس لیول کا سوال ہو جواب اسی طرح کا دینا چاہیے جب کتاب میں سوال نہیں ہے پھر کتاب میں کھولنے کی ضرورت اچھا جی علی ان نظالی کا اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ اجسام کے خواست میں سے ہیں یہ کمیات اور کیفیات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں کمیات اور کیفیات کمیات کا مطلب لمبائی چڑائی وغیرہ کیفیات کا مطلب کہ چھوٹا بڑا اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں بڑا رنگ اس کا کیا ہے شکل صورت کیا ہے وہ احاطت الحدود اور حد بندی کی جاتی ہے بھئی یہ سائز ہوگا اتنا حات ہوگا یہ تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ پاؤں سے بڑا ہو یا پاؤں اس کے مو سے چھوٹا ہو ایسا حد بندی بھی ہوتی ہے وہ نہایات اور انتہائیں بھی ہوتی ہیں چیزیں ختم بھی ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ مصور نہیں ہے بلا محدود اور اللہ کی ذات محدود بھی نہیں ہے یعنی کہ ذی حد و نہایت اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہوتی وہ کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہوتی بلا محدود اللہ کی ذات محدود نہیں اللہ کو گنا نہیں جا سکتا ایک کو ایک جو ہے وہ محدود چند دن پہلے کوئی مجھ سے سوال بھی پوچھ رہا تھا یہ ایک جو ہے وہ محدود محدود ہونے کے لئے محدود کیا ہے جسے گنا جائے متعدد چیزیں جو چند چیزیں ہوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے بلا محدود وہ محدود اسے گنا نہیں جا سکتا یعنی لَيْسَ مَحَلًا لِلْكَمِيَّاتِ الْمُتْسِلَةِ الْمَقَادِيرِ وَلَيْسَلَةِ اب کم متصیلہ اور کم منفصیلہ کی وضاحت سمجھ لو پڑی تو آپ نے بے شمار مرتبہ ہوئی ہے اشارہ میں دے دیتا ہوں کم متصیلہ اور کم منفصیلہ ایک چیز کو تقسیم کریں اور درمیان میں کوئی ایسی چیز ہو جو دونوں میں مشترک ہو تو اسے متصیلہ کہتے ہیں اور درمیان میں ایسی چیز نہ ہو جو مشترک ہو اسے منفصیلہ کہتے ہیں جیسے کہ آٹھ کو تقسیم کریں دو پہ تو چار جواب ہے تو وہ چار الگ ہے یہ چار درمیان میں کچھ نہیں اب ایک خط ہے خط ایک لائن لگائیے میں نے چار انچ کی اب اس لائن کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا تو درمیان میں ایک نکتہ لگانا پڑے گا اور یہی نکتہ دونوں حصوں کے درمیان مشترک ہے کیونکہ پہلے خط کا خط کے انتہا اس نکتے پہ ہو رہی ہے اور دوسرے کی افتدا اسی نکتے پہ ہو رہی ہے تو یہ کم متصلہ اور یہ کم منفصلہ کل آداد ہی ہوا ظاہر جیسا کہ آداد وہ ہوا ظاہر اور وہ ظاہر ہے اللہ کی ذات متباعد اور متجزی بھی نہیں ہے یعنی کہ ابعاد اور اجزاء والی تقسیم ہونے والی اللہ کے اجزاء نہیں ہیں انسان کے اجزاء ہیں نا آزائیں اجزاء ہیں یہ اس کا ہاتھ ہے یہ اس کا پاؤں ہے یہ اس کا دھڑ ہے یہ اس کی آنکھیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات متجزی نہیں ہے اور اللہ کی ذات متناہی بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ بھی مقادیر اور آداد کی صفتیں ہیں ولا یوسف بالماہیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہیت سے بھی متصف نہیں کیا جاتا ماہیت جب کسی چیز کے بارے میں ماہ ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اس کی جنس پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھ کیا ہے یہ اس کی جنس کیا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے یہ کیا ہے اس کی جنس کیا ہے یعنی کہ جب ماہیت کے سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کی جنس کیا ہے بل مجانستو اور مجانست سے دیگر جنسوں سے تمایز پیدا ہوتا جب ہم نے کہا مرد ہے اس کا مطلب ہے عورت نہیں ہے وہ بے فصول مکوی ماتنی ایسی فصلوں کے ساتھ جو اس کو قائم کرنے والی ہیں فیلزم ترکیب اور اگر ہم یہ مانے تو پھر ترکیب لازم ہو جائے گی بلا بالکیفیہ اللہ تبارک و تعالی کو کیفیت کے ساتھ بھی متصف نہیں کیا جا سکتا کیفیت کا مطلب کیا ہے لون رنگ ذائقہ خوشبو گرمی سردی تری خشکی اس کے علاوہ وہ تمام صفات جو اجسام کی ہیں اور مزاج کے تابع ہیں اور ترکیب کے تابع ہیں یعنی کہ یہ تمام وہ صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نہیں ہیں انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے